ہماری کوئی اوقات نہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں یہ تیدی ہوئی توفیق تھی کہ اس خوشی کے موقع پر ہم نے نکاح سے پیرے تیرا ذکر کیا تیرے محبوب کو یاد کیا تیرے محبوب کے کیت گئے یا اللہ اسی عمل کے سبقے میں دولہ دولہ کی زندگی کو خوشگوار رہا اس ایجاب و قبول میں خوب برپر درد پر کھڑی یا اللہ یہ رشتہ یہ جوڑا مثالی جوڑا بنے ہر نظر پس سے حاصلوں کے حسد سے انہیں بچا ظالموں کے ظلم سے بچا شریعوں کے شرط سے بچا تخریب کاروں کے تخریب کاری سے بچا بے برکتی سے بچا بے حیائی سے بچا نیک ذریعت ان کا مقدر کر یا اللہ دولہ کے قدوم ان کے لئے مبارک کر دے یہ جو پیار بھرا خاندان آپ سے مل رہا ہے اللہ انہیں ہمیشہ ملہ رہا ہے انہیں بدگمانیوں سے بچا یا اللہ انہیں لڑائیوں سے بچا جھگنوں سے بچا اے رب کریم یہ خاندان پھلے پھولے اس کی برکتیں نصیب دیں نکاہ کی برکتیں نصیب فرمائیں یا اللہ جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ بی بی حوہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو محبت تھی تجھے ان محبتوں کا واسطہ یا اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور بی بی حاجرہ اور بی بی سارہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو محبت تھی ان محبتوں کا واسطہ عدد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی حیلیہ سیدہ سفورہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کی محبتوں کا واسطہ یا اللہ تجھے جناب محمد مصطفیٰ تجھے محبوب صلی اللہ علیہ السلام اور ان کی ازواج کے درمیان بالخصوص سیدہ خلید کبرہ سیدہ عشق صدیقہ رضی اللہ عنہ اور دیگر ازواج کے درمیان جو محبت تھی تجھے ان محبتوں کا واسطہ یا رب کریم مجھے مالا علی کرم اللہ وآل کریم اور ان کی زوجہ پاک سیدہ کائنات کے دمیان جو محبت تھی ان محبتوں کا واسطہ دولہ دولن کے اندر بھی ایسی ہی محبت عطا فرما ایسا ہی اتحاد پیار عطا فرما ایک دوسرے کے درد اور تک سمجھنا نصیب فرما ایک دوسرے کا لباس بنا عرب کریم ایک دوسرے کا خدمت کار بنا ایک دوسرے کے حقوق کی ادائی کی نصیب فرما دعا کیجئے اللہ اللہ اس خوشی کا موقع پر جو بچیوں کو آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے کرم سے ان بچیوں کے نیک و سال نشتہ دعا فرمائے اور تمام رکا ونٹوں کو دور کر دیں ہر والدین کو یا اللہ ایسی خوشیوں ایک نصیب فرما اے اللہ آج کی اس پیاری مبارک نفیل کے سرکے میں ہم تمام کا شمار ہمیشہ کے لیے پکشے ہوں میں کر دیں تیری قسم ہم تیرے ذکر کا عدب بجاہ نہیں لاسا ٹوٹے پوٹے انداز جو کر چکے اللہ ماں فرما دے ہمیں تیرے ذکر کا عدب نصیب فرما تیرے محبوب ذکر کا عدب نصیب فرما اے اللہ اس چار عزت زندگانی میں مست ہونے کی بجائے ہمیں آخم کی فکر نصیب فرما موت کو یاد کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ قبر کی پیاری کرنے کی توفیق دے ہمیں قبر کی عزب سے بچا میدان و نشر کی عزب سے بچا آضاب جہانم سے بچا ہم سے راضی ہو جا ہمارے ملک پر کرم فرما دے یا اللہ ہمارے ملک پر کرم فرما دے اے میرے مالک ہمارے ملک پر کرم فرما دے مہنگائی کو یا اللہ تو عرضانی مکنے دے لوگوں کے رزن برکتے دے روزوں کے قارب لوگوں کے قارباروں برکتے یا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے اللہ بنا قبولت اللہ فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم ربنا تقبل منا انکان تصمید عالی یا اللہ بار بار حرم شریفی کی حاضریت آفرم بالخصص دعا کیجئے یا اللہ جو بیمار ہیں شفاہ دا فرمائے ہر ایک کو شفاہ دے جو بیمار ہیں جو میرے رشداروں میں میرے بھائیوں دوستوں میں احباب میں جو بیمار ہیں یا اللہ شفاہ دا فرمائے میرے پوردگار آدم اس گناہگار اس سیاہکار کو بھی یا اللہ شفاہ دا فرمائے ہر درد ہر تقلیف دور فرمائے اللہ جو بھی بیمار ہیں یہاں یا جو بیماروں کے نمائندے ہیں گھروں میں ماں باقے سے بیمار ہیں یا اللہ شفاہ دا فرمائے بے اولادوں کو یا اللہ نیک صالح عافیت کے سہادہ دا فرمائے جو اولاد دینہ کے طلبگار ہیں یا اللہ انہیں اولاد دینہ دا فرمائے اے رب بے کرنی جو بچیوں کے طلبگار ہیں تو بچیاں دا فرمائے اے رب نے کہی ہمارے بچوں کے مقدروں کو اچھا کریں کہ رزق نہیں کہ کاروباروں کو رکھت دے کسی کا موتاج نہ کر اپنے خزانے سے انہیں اتنا نواز کریں اتنا نواز کہ ہمارا دھیان تو بھی حرام کی طرف نہ پڑے ہمارا دھیان بھی کبھی حرام کی طرف نہ پڑے اللہ اتنا عطا کرنا تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے لیے کریم وہ تو دے گا تو کمی ہوگی بھی نہیں اے اللہ اپنی پارگاہ سے خوب نواز کسی کا موتاج ہے اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا سلیل علیم وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا انکا انتا التواب الرحیم بِبَرَكَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَا عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّ عَلَى سَيْدِنَا وَلَنَ مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنُسَلِّعَ عَلَيْهِ اللہم سَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ آهُدُهُ اللہم سَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاهُ اللہم سَلِّ عَلَى رُوحِ سَيْدًا مُحَمَّدٍ فی الارواح اللہم صلی على جسد سید محمد فی الاجساد اللہم صلی على قادری سید محمد فی القبور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم سبحان ربکا رب العزت و سلام علی المسلین والحمد للہ رب العالمین جب تمیو ابسیم یا اللہ لبتہو لا الہ اللہ محمد دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چیرے پہ یوں پھیر دینا اسے مطلب یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو رحمتوں کا نظل ہوتا ہے جب بندہ دعا کرے تو دل سے کے اندر دعائیں قبول ہوئیں اور یقین کرے کہ رحمتیں آئیں ہیں اور پھر ہاتھوں کو یوں پھر اس سے برکتہ لگا سلام علیہ وسلم کے لئے مصطفیٰ